بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد محترم ناظرین آج کے اپیسوڈ میں ہم ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ سوتیلی بہن یعنی باپ شریک بہن اس کا بھائی اور بہن کے ترکے میں کیا حصہ بنتا ہے اس کے بارے میں ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے بھائی اور بہن کے ترکے میں سوتیلی بہن یعنی باپ شریک بہن باپ ایک ہے مائیں الگ الگ ہیں تو ایسی بہن کا کیا حصہ بنتا ہے ہم یہاں لکھتے ہیں سوتیلی بہن سگی بہن کا جیسے مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اسی طرح سے سوتیلی بہن کا مسئلہ بھی پیش ہوگا تقریباً وہی شکلیں ہوتی ہیں وہی چیزیں ہوتی ہیں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ تھوڑا اس میں چیز بڑھ جاتی ہے اس لئے اسی ترتیب کے ساتھ ذہن میں باتیں رکھئے گا اسی ترتیب سے سوچیں گے تو پریشانی نہیں ہوگی سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم کو سوتیلی بہن یہ بلکل محجوب ہو جاتی ہے اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا کب ہوتا ہے اگر مرنے والے کا اسلے وارث یا مرنے والی کا دونوں صورتوں میں اسلے وارث مذکھر اور فرائے وارث مذکھر اور مرنے والے کا سگا بھائی ہو یہاں تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اس کے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مرنے والے کا اسلے وارث مذکر یعنی باپ دادا فرائے وارث مذکر یعنی بیٹا اور پوتا اگر یہ ہیں تو سگی بہن محجوب ہو جاتی ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے یہاں تھوڑا بڑھانا پڑتا ہے وہ کیا ہے کہ سگا بھائی بھی نہ ہو کیونکہ سگا بھائی اگر ہے تو سوتیلی بہن کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا ہے یہ محجوب ہو جاتی ہے سگے بھائی کے ہونے کی بسوط میں یہ فل بردر ہے اور یہ ہاف سشٹر ہے اس لئے اس کے ہوتے ہوئے اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا ہے تو یہ پہلی بات ہے دوسری بات کیا ہے سوتیلی بہن کو ہاف اور یہ تو تھرڈ ہاف ملتا ہے اور تو تھرڈ ملتا ہے کب ملتا ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے لئے کنڈیشن کیا ہے اور اس کے لئے کیا کنڈیشن ہے دیکھئے کنڈیشن کیا کیا ہیں وہ دیکھئے پہلی کنڈیشن اس کے لئے یہ ہے ہاف اور تو تھرڈ پانے کے لئے سب سے پہلے اسل وارث مدکھر نہ ہو فرہ وارث مدکھر ومعنس نہ ہو یہ باپ بیٹا پوتا بیٹی پوتی یہ باپ دادا پہلے لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ اس لئے بار بار نہیں لکھ رہا ہوں زبان سے کہہ رہا ہوں ذہن میں چیزیں بیٹھا لیجی اسل وارث مدکر باپ دادا فرہ وارث مدکر یہ بیٹا پوتا فرہ وارث معنس بیٹی اور پوتی تیسے نمبر پر سگا بھائی سگا بھائی نہ ہو چوتھے نمبر پر سوتیلا بھائی یعنی باپ شریک بھائی نہ ہو اب پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر سوتیلی بہن اکیلی ہے تو ہاف اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو تو تھرڈ پاتی ہے یہ ہے یہ ہم کو ذہن میں بیٹھانا یہ پوری باتیں ہیں چار باتیں پہلے دیکھی جائیں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا اگر اکیلی ہے تو ہاف اگر ایک سے زیادہ ہے تو تو تھرڈ پاتی ہے دیکھئے دونوں کی جو ہے مثالیں آپ یہی پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے جیسے ہم نے سگی بہن کا ذکر کیا تھا ویسے ہی سوتیلی بہن کا وہ معاملہ ہوتا ہے مرنے والے کوئی آدمی ہے تو اس کی بیوی ہے ماں ہے اور مرنے والے کی سوتیلی بہن ہے بیوی کو ملے گا ون فورت ماں کو ملے گا ون تھارڈ اب یہ سوتیلی بہن خواف پائے گی دیکھیں یہاں کی پوری چیزیں کیا ہے اسلے وارث مذکر نہ ہو یعنی باپ دادا نہ ہو اس میں کہیں باپ دادا نہیں ہے فرے وارث مذکر معنس نہ ہو یعنی بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہیں ہے یہاں بیٹا پوتا بیٹی پوتی کہیں بھی نہیں ہے سگا بھائی نہ ہو سگا بھائی بھی نہیں ہے سوتیلہ بھائی نہ ہو وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے سوتیلہ بھائی بھی یہ سوتیلی بہن اکیلی ہے اس لئے اس کو نصف ملتا ہے ہاف ملتا ہے ون بائی ٹو ملتا ہے جیسا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اسی مثال میں اگر ہم سوتیلی بہن کو ایک بڑھا دیتے ہیں سوتیلی بہن دو ہو گئی تو اس کو تو تھرڈ ملتا ہے یہ سگی بہن سوتیلی بہن کا جو مسئلہ ہے ہمیشہ یہ رشتہ مرنے والے کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھا جائے گا ان کا آپس میں نہیں دیکھا جائے گا یعنی یہ بہن اور یہ بہن سوتیلی ہونا ضروری نہیں ہے مرنے والے سے ان کا رشتہ سوتیلی بہن کا ہو مرنے والے سے اس کا رشتہ سوتیلی بہن کا ہو یہی دیکھا جاتا ہے تو سوتیلی بہن سوتیلی بہن دو ہیں اس لئے تو تھرڈ ان کو حصہ ملے گا یہی ہم نے یہاں پیش کیا ہے ہاف یا تو تھرڈ کب ملتا ہے یہ اس کے لیے کنڈیشن ہے یہ اس کی مثال ہے اس کے بعد دیکھئے سوتیلی بہن کا مسئلہ سوتیلی بہن ون سکسٹ ون سکسٹ پانے کے لیے اس کے لیے دو کنڈیشن ہے پہلی کنڈیشن ہے مسئلے میں سگی بہن نصف پاتی ہو دوسری کنڈیشن ہے مرنے والے کا سوتیلہ بھائی نہ ہو سوتیلی بہن سکسٹ یعنی ون بائی سکس یہ حصہ اس کو ملتا ہے کنڈیشن گیا اس کے لیے دو ہی کنڈیشن ہیں یہ پہلی کنڈیشن ہے مسئلے میں سگی بہن ہاف پاتی ہو دوسری کنڈیشن ہے کہ مرنے والے کا سوتیلہ بھائی نہ ہو اس کی جو ہے مثال دیکھ لیجئے ہی آپ کے بغل میں لکھ دیتا ہوں مثال مرنے والے کی بیوی ہے مرنے والے کی دادی ہے مرنے والے کی سگی بہن ہے ایک ایک سوتیلی بہن ہے یہ سب مرنے والے سے رشتہ جڑا جاتا ہے بیوی کا حصہ ون فورت دادی کا حصہ ون سکسٹ سگی بہن کا حصہ ون بائی ٹو یعنی ہاف آدھا کیوں کہ آدھا دے رہے ہیں ہم سگی بہن کو اس لیے کہ مرنے والے کا نہ کوئی باپ دادا ہے نہ بیٹا پوتا ہے نہ بیٹی اور پوتی ہے کوئی اس میں سے نہیں ہے سگی بہن کے ساتھ سگا بھائی بھی نہیں ہے اس لیے ہم نے سگی بہن کو ہاف دیا ہے اکیلی ہے ہاف دیا ہے اب سوتیلی بہن یہ دیکھئے مسئلے میں سگی بہن ہاف پاتی ہو یہاں سگی بہن ہے ہاف اس کو مل رہا ہے یہ کنڈیشن پائی جا رہی ہے دوسری کنڈیشن کیا ہے مرنے والے کا سوتیلہ بھائی نہ ہو یہاں سوتیلہ بھائی نہیں ہے اگر سوتیلہ بھائی ہوتا تو سوتیلی بہن کو حصہ نہیں ملتا یہاں پہ اس کو ون سکس نہیں ملتا لیکن دوسرا حصہ ملے گا ون سکس نہیں ملتا تو یہاں پر ہم اس کو ون سکس دے رہے ہیں اس لئے کہ سوتیلہ بھائی بھی نہیں ہے اور سگی بہن اکیلی ہے ہاں پا رہی ہے تو سوتیلی بہن کو اس مسئلے میں ون سکس ملتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے تھوڑی سی اور مثالیں لکھ دیتا ہوں آپ کو تاکہ سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے شوہر ہے اور ماں ہے دو سگی بہنیں ہیں ایک سوتیلی بہن ہے شوہر کے حصہ ہاف ماں کا حصہ ون سکس دو سگی بہنوں کا حصہ تو تھرڈ ہوتا ہے جب تو تھرڈ مل گیا سگی بہنوں کو تو سوتیلی بہن یہاں پر محجوب ہو جاتی ہے ون سکس پانے کے لئے کنڈیشن یہ ہے کہ سگی بہن ہاف پاتی ہو تو تھرڈ نہ پاتی ہو یہاں ہاف نہیں ہے تو تھرڈ ہے اگر ہاف ہوتا تو ہم اس کو دیتے تھے ون سکس یہ تو تھرڈ مکمل ہو گیا نہیں دیں گے سوتیلی بہن کو یہ محجوب ہو جاتی ہے اسی کو ہم تھوڑا بدل دیتے ہیں مثال کو سگی بہن اس کو ہاف ملتا ہے سوتیلی بہن ہے لیکن سوتیلی بہن کے ساتھ سوتیلہ بھائی بھی ہے اب سوتیلی بہن کے ساتھ سوتیلہ بھائی ہونے کی وجہ سے سگی بہن یہ ہاف پانے کے باوجود بھی اس کو ون سکس نہیں ملے گا بلکہ یہ دونوں اسبا ہو جاتے ہیں باقی ملے گا حالانکہ یہاں کچھ باقی بچے گا نہیں لیکن ایسے فرائض میں اس کو کہا جاتا ہے یہ اسبا ہو گئے اور سوتیلی بہن کو یہاں ون سکس نہیں ملے گا یہ سوتیلی بہن کے ون سکس پانے کے کنڈیشن تھے آپ کے سامنے پیش کیا ہم نے اس کے بعد سوتیلی بہن یہ اسبا بنتی ہے اسبا بلغیر کہتے ہیں اس کو کنڈیشن کیا ہے اس کے لئے اسبا بلغیر بننے کے لئے مرنے والے کا اسل وارث مذکر فرائے وارث مذکر نہ ہو سگے بھائی نہ ہو اور سوتیلی بہن کے ساتھ کے ساتھ سوتیلہ بھائی ہو اس شکل میں یہ بہن جو کی سوتیلی بہن ہے یہ اسبا بلغیر بن جاتی ہے لیکن اس کے لئے کنڈیشن پورے پائے جانے ضروری ہیں پہلی یہ ہے کہ اسل وارث مذکر یعنی باب دادا نہ ہو فرائے وارث مذکر یعنی بیٹا پوتا نہ ہو سگے بھائی نہ ہو اور سوتیلی بہن کے ساتھ سوتیلہ بھائی بھی ہو دونوں ساتھ میں آئیں گے تو یہ سوتیلہ بھائی سوتیلی بہن کو اسبا بلغیر بنا لیتا ہے یعنی اسبا بن جاتی ہے اس کی مثال دیکھئے آپ کے سامنے یہی مثال پیش کرتا ہوں مرنے والی عورت ہے یا مرنے والا مرد ہے تو بیوی اس کی ہے اور مرنے والے کی بیوی کے ساتھ دادی ہے یا کہیے نانی ہے نانی کے ساتھ سوتیلی بہن ہے سوتیلہ بھائی ہے بیوی کا حصہ اس صورت میں ون فورتھ ہوتا ہے نانی کا ون سکسٹھ ہوگا سوتیلی بہن اور سوتیلے بھائی یہ دونوں اسبا بنتے ہیں یعنی ان کو باقی ملتا ہے بیوی کا حصہ دینے کے بعد ون فورتھ نانی کا حصہ دینے کے بعد ون سکسٹھ جو بھی باقی بچے گا سوتیلی بہن اور سوتیلے بھائی میں تقسیم کر دیں گے قائدہ وہی ہوگا تقسیم کرنے کا لزکرے مثلو حدیلون سیائن یعنی اس طرح سے تقسیم کریں گے کہ بہن کو ایک حصہ اور بھائی کو اس کے ڈبل ملے اسی لحاظ سے تقسیم کیا جائے گا یہ مسئلہ ہو گیا یہ مثال ہو گئی اس کے لیے جو ابھی ہم نے پیش کی آپ کے سامنے اب اس کے بعد ایک آخری جو ہے سوتیلی بہن کی حالت جو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں وہ آخری حالت یہ ہے کہ یہ اسبا مال غیر بنتی ہے اسبا مال غیر بننے کی شکل کیا ہے اس کے کنڈیشن کیا ہے وہ کنڈیشن پورا یہاں جگہ جتنی ہے ہم لکھ دیں گے مثال یہاں آپ کے سامنے پیش کریں گے پورا اوپر جیسے لکھا ہے ویسے ہی لکھیں گے مرنے والے کا اسلے وارث مذکر نہ ہو فرائے وارث مذکر نہ ہو سگے بھائی بہن نہ ہو سو تیلہ بھائی نہ ہو اور فرائے وارث مونس ہو یہ فرائے وارث مونس بیٹا بیٹی اور پوتی یہی فرائے وارث مونس ہوتی ہیں فرائے وارث مونس ہو یہی ایک کنڈیشن کیا ہے ہونے کی ہے بکیا ساری کنڈیشن نہ ہونے کی ہیں دیکھئے یہاں مثال میں یہاں لکھتا ہوں مرنے والے کی بیوی ہے ماں ہے اور بیٹی ہے اور سو تیلی بہن ہے بیوی کا حصہ بنتا ہے چونکہ بیٹی یہاں موجود ہے ون ایٹ یعنی آٹھ میں سے ایک حصہ ماں کا حصہ بنتا ہے ون سکسٹھ بیٹی کا حصہ بنتا ہے ہاف ون بائی ٹو سو تیلی بہن کو باقی ملے گا بیوی کا حصہ نکال دیں گے پہلے ماں کا حصہ نکال دیں گے بیٹی کا حصہ نکال دیں گے اس کے بعد ان کا جوڑ کر کے ترکے میں سے جو بھی باقی بچے گا وہ سو تیلی بہن کو دے دیا جائے گا اسی کو اسبا مال غیر کہتے ہیں یہ بیٹی کے ساتھ بھی پوتی کے ساتھ بھی یہاں اگر ہم بیٹی کی جگہ پر پوتی لکھیں گے تب بھی وہی بات رہے گی پوتی ہے مرنے والے کی چاہے ایک پوتی ہو ایک سے زیادہ ہو ایک بیٹی ہو یا ایک سے زیادہ ہو پوتی ایک ہے اس کو آپ ملے گا سو تیلی بہن کو باقی حصہ ملے گا یہ سو تیلی بہن کی آخری شکل ہوتی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اب دیکھئے سو تیلی بہن کی جو حالتیں ہیں پوری حالتیں ایک مرتبہ اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تھوڑا سا خیال کیجئے گا بھائی اور بہن کے ترکے میں سو تیلی بہن کا حصہ سو تیلی بہن سے مراد ہے جو باپ شریک بہن ہے اور ماں الگ الگ ہے باپ ایک ہے ایسی بہن کا کیا حصہ ہوتا ہے پہلی حالت ہم نے لکھی محجوب ہونے کی اگر مرنے والے کا اصل وارث مذکر ہے فرہ وارث مذکر یعنی باپ دادا اور جو ہے بیٹا پوتا اگر یہ ہیں اگر مرنے والے کا سگا بھائی ہے تو سو تیلی بہن کو حصہ نہیں ملتا ہے محجوب ہو جاتی ہے اس ٹائم میں کچھ بھی اس کو حصہ نہیں دیں گے اگر مرنے والے کا اصل وارث مذکر نہیں ہے یعنی باپ دادا نہیں ہے اسی طریقے سے فرہ وارث مذکر اور مونس نہیں ہے یعنی بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہیں ہے سگا بھائی نہیں ہے سوتیلہ بھائی بھی نہیں ہے اور یہ سوتیلی بہن اکیلی ہے تو اس کو ہاف ملتا ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو ہاف اور یہ تو تھرڈ اس طرح سے اس کی تین حالتیں ہو گئیں اس کی ایک حالت یہ ہے کہ اس کو ون سکھت ملتا ہے اس کے لیے دو ہی کنڈیشن ہیں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ مسئلے میں سگی بہن ہاف پاتی ہو اور دوسری یہ ہے کہ مرنے والے کا سوتیلہ بھائی نہ ہو اگر میت کے مرنے پہ سگی بہن کو نصف نہیں مل رہا ہے ہاف نہیں پا رہی ہے تو اس کو بھی سوتیلی بہن کو بھی ون سکھت نہیں ملے گا اگر اس کے ساتھ اس کا سوتیلہ بھائی آ جائے تو اس صورت میں بھی اس کو ون سکھت نہیں ملے گا سوتیلی بہن کو وہ اس کے ساتھ اسبا بن جاتی ہے اسبا بلغیر کی شکل یہ ہے کہ مرنے والے کا اصلے وارث مذکر یعنی باپ دادا نہیں ہے فرے وارث مذکر یعنی بیٹا پوتا نہیں ہے سگے بہائی بھی نہیں ہیں اور سوتیلی بہن کے ساتھ سوتیلہ بھائی ہے یہ ہونا چاہیے یہی ایک کنڈیشن ہے جو کہ ہونا چاہیے بکیا کنڈیشن سب کی سب کیا ہیں نہیں ہونا چاہیے سوتیلہ بھائی اگر ہے تو یہی سوتیلی بہن کو اسبا بنا لیتا ہے اس کو اسبا بلغیر کہتے ہیں اسبا ملغیر کی حالت یہ ہے کہ مرنے والے کا اصل وارث مذکر نہ ہو فرع وارث مذکر نہ ہو سگے بھائی بہن نہ ہو سوتیلہ بھائی نہ ہو اور فرع وارث معنص ہو یہی ایک شرط ہے جو پائی جانی چاہیے تو اس صورت میں یہ اسبعہ مال غیر بن جاتی ہے اور اسبعہ مال غیر بننے میں اس کو باقی مال دیا جاتا ہے یہ ہے پوری جو ہے کیفیت بھائی اور بہن کے ترکے میں سوتیلی بہن کا حصہ چونکہ یہ مسائل بہت زیادہ نہیں آتے ہیں اسی لیے میں نے اس خود جلدی میں پیش کیا ہے اور آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں آرام سے اس کو دیکھ کر کے ایک ایک کر کے نوٹ کر کے اپنے پاس اس کے بعد کیا کریں بیٹھ کے پریکٹس کریں ہم نے کچھ مثالیں دے دی ہیں لیکن یہ مثالیں کافی نہیں ہیں ہم باخاہدہ اس کی پریکٹس کرواتے ہیں اور آپ سے گزارش یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آرام سے اس کی پریکٹس کریں یہ دیکھیں اصل وارث مدکر فلان فلان اچھا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے خود سے بنائیں مثالیں لکھیں یہ یہ وارث ہیں اچھا یہ ہے تو اس کو نہیں ملے گا یہ محجوب ہو جائے گی خود سے بیٹھ کر کے یہ کریں جو لکھ دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھیں اور بیٹھ کر کے پریکٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ ذہن میں چیزیں بیٹھ جائیں گی اللہ تعالی آسانی کرنے والا جب تک اللہ تعالی آسانی نہ کرے کوئی چیز آسان نہیں ہوتی ہے اسی کے آسان کرنے سے ہر چیز آسان ہوتی ہے اور پریکٹس بہت ضروری ہے بیٹھ کے تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو یہ سوتیلی بہن کا مسئلہ بھی بہت آسان ہے بہت کیلئر ہے بہت واضح ہے ہم نے جیسے آپ کے سامنے لکھا ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور جب اس کو ذہن میں رکھ کر کے مسئلے کو حل کریں گے انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی جو مثالیں ہم نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں ان مثالوں کو نوٹ کر کے پھر سے بیٹھ کر کے پریکٹس کرتے رہیں تو آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ سگی بہن کا مسئلہ تھا اس کے پہلے سگی بہن کا مسئلہ پیش کیا یہ سوتیلی بہن کا مسئلہ تھا تو سگی بہن اور سوتیلی بہن کو بھائی اور بہن کی ترکے میں کیا حصہ ملتا ہے اس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی اور نہ سمجھ میں آئی ہو تو پھر سے آپ اس کو ریوائز کریں بیٹھ کر کے اس کو حل کریں پریکٹس کریں یہ بہت ضروری ہے جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تب تک مسئلہ پورے طریقے سے واضح نہیں ہوگا ذہن میں نہیں بیٹھے گا مسئلہ تو واضح ہو جاتا ہے جو پیش کیا وہ کلیر تو ہو جاتا ہے لیکن ذہن میں بیٹھانے کے لیے تھوڑا بیٹھ کے پریکٹس کرنا پڑتا ہے اور ذہن میں بیٹھانا ضروری ہے میں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ دہرہ دوں چاہے سگی بہن کا مسئلہ ہو یا سوتیلی بہن کا مسئلہ ہو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مرنے والے کا اصل وارث یعنی باپ دادا اور فرہ وارث یعنی بیٹا پوتا یہ نہ ہو اگر باپ دادا ہیں بیٹا پوتا ہیں تو پھر سگی بہن سوتیلی بہن بلکہ سگے بھائی سوتیلے بھائی کسی کو بھی حصہ نہیں ملتا ہے بھائیوں کو حصہ پانے کے لیے بہنوں کو حصہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ مرنے والے کا پہلے اصل وارس یعنی باپ دادا فادر اور گرانڈ فادر یہ نہ ہو اور مرنے والے کا بیٹا اور پوتا یعنی سن اور گرانڈ سن یہ نہ ہو اگر یہ ہے تو پھر بہنوں اور بھائیوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے یعنی طرقہ پانے کے لیے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے وہ باہر کا راستہ دکھاتے ہیں یہ بہت پاورفل مانے جاتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے بہت سے لوگوں کو ترقے کے لیے انٹری نہیں ملتی ہے وہ اندر نہیں آ پاتے ہیں تو یہ مہت مین بات ہے اس کو ذہن میں رکھیں پھر باقی جو چیزیں ہیں کب کتنا ملتا ہے اس کے لیے جو تفصیلات رکھی گئی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں اسی پر ہم اس درس کو ختم کرتے ہیں اور اس اپیزوڈ کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے اپیزوڈ میں آپ کے سامنے ایک نئے درس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے ہم اسی سے آپ سے رخصت ہو رہے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکا شدو اللہ الہ الا ان استغفر و قبا توب و علیکم